بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے پٹیٹو سٹک کی ریسیپی ریڈی کریں گے اس کے لیے ہمیں چاہیے دو آلو جسے ہم نے چھیل کے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اسے آپ نے کھولے پانی میں بوائل کرنا ہے چار سے پانچ منٹ میں آلو گل جائیں گے آپ اتارنے سے پہلے اسے ایک دفعہ چیک کر لیں آلو اتنے گلے ہونے چاہیے کہ اچھی طرح سے میش ہو جائیں آلو گل جائیں تو اسے اتار لیں اس کے بعد ہم اسے ایک چھلنی میں شفٹ کریں گے ہم اسے چھلنی میں میش کریں گے اگر آپ کے پاس گھر میں کوئی میشر وغیرہ ہو تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں پریفر کروں گی کہ آپ چھلنی سے ہی آلو کو میش کریں تاکہ گھٹلی بننے کا کوئی چانس ہی نہ رہے آلو کو پراتے بناتے ہوئے بھی یہ ٹرک بہت یوسفل رہتی ہے چھلنی کے نیچے سے اس کو نکال لیں گے اب اس میں دو سے تین ٹیبل سپون سبز دھنیا ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ایک ٹی سپون کالی مرچ حسبے ذائقہ نمک اور ون فور ٹی سپون کالک پاودر ایڈ کریں گے جس دو سے تین سپائسز میں اس کا فلیور بہت ہی اچھا آئے گا اس کے بعد ہم اس میں چار ٹیبل سپون کان فلور ایڈ کریں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کا ٹیکسچر اتنا سوفٹ ہونا چاہیے کہ آپ کے ہاتھ سے نہ چپ کے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اسے ایک پائپنگ بیگ میں شفٹ کریں گے پائپنگ بیگ کی ٹپ کو کٹ کر کے ایک کچن ٹاول کے اوپر سٹکس کی شیپ میں ایک ایک کر کے نکالیں گے یہ بہت ہی ایزی ٹرک ہے دو سے تین بار بنانے سے آپ کو بہت ہی ایزی لگیں گی اس سٹیج پر آپ اس کو نیکس ٹائم کے لیے دو سے تین دن کے لیے فریزر میں سٹور بھی کر سکتے ہیں جب بھی آپ نے بنانی ہو تو فریزر سے نکال کر ڈریکٹ فرائے کر لیں اس کو ڈی فروس نہیں کرنا ایک فلیٹ پین میں آئل گرم کریں گے آئل کو فل گرم کر کے سٹکس کو فرائے کرنا ہے کیونکہ آلو آلریڈی کوکڈ ہے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کی بٹن پر کلک کر کے پہل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں چاروں طرف سے گولڈن ہونے پر اسے اتار لینا ہے مزیدار کرسپی پٹیٹو سٹکس تیار ہے اب پٹیٹو چپس ریڈی کرتے ہیں اس کے لیے ہم دو آلو لیں گے جسے ہم چھیل لیں گے آلووں کو چھیل کر اسے گول گول پتلا پتلا کٹ لیں گے ایک باول میں کھلا پانی لے کر آلووں کو واش کر کے نکالیں گے تاکہ اس کا اچھی طرح سے سٹارچ نکل جائے اب ایک پین میں کھلے پانی کے اندر آلووں کو صرف ایک منٹ کیلئے پکا کر نکال لینا ہے فوراں ہی ایک باول میں فول تھنڈے پانی کے اندر آلووں کو شفٹ کر دیں گے تاکہ کوکنگ پروسیس فوری طور پر رک جائے اب اسے چھان لیں گے اور ایک کچن ٹاول پر پھلا دیں گے اور اوپر سے بھی کچن ٹاول بچھا کر خوش کر لینا ہے یہ پروسیس آپ کسی بھی ساف خوش کپڑے پر بھی کر سکتے ہیں چپس فرائے کرنے کے لیے اب ریٹی ہے گرم آئل میں گرم آئل میں ہم اسے فرائے کریں گے اور لائٹ گولڈن ہونے پر اسے اتار لیں گے چپس کے اوپر ڈالنے کے لیے ایک قوکلی بننے والا مسالہ بھی تیار کریں گے ہاف ٹی سپون گارلک پاؤڈر میں ہاف ٹی سپون پنک سالٹ ایڈ کر کے مکس کرنا ہے پنک سالٹ اپشنل ہے آپ چاہیں تو وائٹ سالٹ بھی ڈال سکتے ہیں مسالہ کو فرائے کے اوپر ڈال کر انجوائے کریں بہت ہی کرسپی کرنچی فرائے ریڈی ہیں موسیقی موسیقی